بابا فرید الدین مسعود گنشکر بدخشاہ میں شہر کے بار غار میں شیخ عبدالواحد قیام پذیر تھے اور یہ حضرت اززول فون مصری کے مرید تھے چند دن کی صحبت میں رہنا پڑا وہ ایک پاؤں پر عالم تحیر میں استعدہ تھے تیسرے دن ہوش میں آئے تو فرمایا اے فرید میرے قریب نہ آنا جل جائے گا مجھ سے دور ہی رہنا کہ جادو کا اثر ہو جائے گا پھر اپنی داستان سنائی کہ ستر سال سے اسی جگہ پر ہوں ایک عورت کو دیکھ کر باہر جانے کا ارادہ کیا تھا آواز آئی محبت کا دعویٰ تو ہم سے تھا میں نے فوراں اپنی ٹانک کاٹ کر پھینک دی اب تیس سال سے حیرت میں ہوں کہ قیامت میں کس طرح مو دکھاؤں گا رات کو غیب سے کھانے کے لیے دودھ خجوریں ایک تھال آ جایا کرتا ہے اور ہم دونوں کھا کر مہوے تحیر ہو جایا کرتے تھے شیخ یوسف چشتی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا بابا فرید الدین مسعود گنشکر چشت تشریف لائے اور یہاں یوسف چشتی رحمت اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہوئے ایک صوفی نے تعبیر دریافت کی خواب میں دیکھا کہ میری موت قریب ہے فرمایا تم سے صبح کی نماز فوت ہو گئی تھی درد کا فوت ہو جانا موت کے ہم مانی ہوا کرتا ہے جب دن کا وظیفہ ترک ہو جائے تو اسی دن رات کو پورا کر لینا چاہیے دمشک میں بابا فرید الدین مسعود گنشکر دمشک پہنچے ایک بزرگ شہاف الدین زندوسی تھے ان کو کسی نے اطلاع دی کہ ان کا مرید اہل دنیا سے میل جول رکھتا ہے مرید کو بلا کر گڑری چھین لی گئی نکال دیا اور صوف خرقہ کے اللائق نہیں جب مغلوں نے نیشہ پور پر حملہ کیا تو حاکم شہر نے حضرت فرید الدین اتار سے دعا کی استعداد کی فرمایا دعا کا وقت گزر گیا اب تقدیر پر شاکر رہ کر بلائے الہی کے لیے تیار ہو جا یہاں ایک زاکر بزرگ پر مہویت تاری رہتی تھی تشریح یوں فرمائی کہ باری طالع کا ارشاد ہے جب میری یاد مومن بندے پر غالب آتی ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں غزنین چند درویشوں کے ساتھ یادِ الہی میں رات گزاری ان میں سے ایک درویش مرض و اس حال میں مبتلا تھا ہر قضائے حاجت کے بعد غسل کرتا تھا ایک سو بیس رکعتیں پڑھنے کے لیے سوٹھ مرتبہ غسل کیا گیا آخری مرتبہ جو غسل کیا تو جان بحق ہو گیا ایک غار میں خدا ترس یادِ الہی میں مشہول تھا اور تیس سال سے وہیں مقیم تھا عالم غیب سے خوراک ملا کرتی تھی لیکن جب کبھی نہیں ملتی تھی تو بھی شکر ادا کیا کرتا تھا ایک دن ہم دونوں نے نماز پڑی خیال آیا کہ روزے کا افطار کس طرح ہوگا خجور کا درخت قریب تھا ہلایا تو دس خجوریں گر پڑی پانچ مجھے دیں پانچ خود گھیں پھر پاؤں زمین پر مارا تو پانی نکل آیا ہم نے ہما وقت مسلح کے نیچے سے نکال کر دیکھا تو مجھے اشرفیاں دیں اس بزرگ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود الجنشکر کو مسلح کے نیچے سے کچھ اشرفیاں عطا کر دیں سفر شام ایک بزرگ کے یہاں بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ نے حاضری دی ایک اور بزرگ ان سے دریافت کرنے لگے کہ اپنے ایک مرید کو خرقہ دینا چاہتا ہوں آپ کی کیا رائے ہے جواب دینے کے بجائے انہوں نے کچھ اور بات شروع کر دی اظہار قابلیت کے طور پر امیدوار خرقہ نے دخل دے کر بحث کی تمہید اٹھائی اب اس درویش نے کہا کہ یہ اس قابل نہیں کہ خرقہ دیا جائے پھر بتایا کہ خرقہ پوش کی وجہ سے قابل اعتبار ہوتا ہے ورنہ بزات خود بے معنی ہے بیت المقدس حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ نے یہاں چلا کیا تھا چلا کی جگہ ابھی تک زاویہ فرید الدین ہندی کے نام سے ابھی تک مشہور ہے اس کے متعلق وقف بھی ہے اور ظاہرین بغیر کرایا کے ان حجروں میں قیام کیا کرتے ہیں سبحان اللہ حضرت عجل شیرازی کے یہاں حاضری دی دیکھتے ہی فرمایا اے لنگر عالم انیک آدمی چاند دن ان کی خدمت میں قیام فضیر کیا ان کی خانقاح سے کوئی شخص محروم نہیں جاتا تھا کچھ نہ کچھ ہوتا تو سوکھا خرمہ دے کر دعا کرتے کہ اللہ رزق میں برکت دے جس کو یہ دعا دیتے وہ زندگی بھر کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا تھا جب درویشوں کے متعلق گفتگو چلی تو حضرت جنید کا کال بیان کیا کہ فقیح کو اہل دینا سے راہ رسم رکھنا اور امیروں سے ملنا قطعی حرام ہے ایک روز بخارہ کے غار میں ایک بزرگ کو عبادت میں مصروف پایا انہوں نے فرمایا اے فرید میں ساٹھ سال سے یہاں ہوں کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جو مجھ پر بلا نازل نہ ہوتی ہو جب بلا نازل نہیں ہوتی تو گریہ اوزاری کر کے خود اس کے لئے استدا کیا کرتا ہوں جب مرضی دوست آزمائش و بلا میں ہے تو میں کیوں نہ اس کی آزمائش یا عرض کروں بلاوں پر ثابت و ثابت رہنا چاہیے آگے بڑھ کر ایک حجرے میں شمس العارفین کے ایک مرید سے ملاقات ہوئی چونتیس سال سے محتقفتے فرمایا جبر و دہشت تاری ہے لیکن نجات رضائے دوست میں ہی ہے پھر ایک ایسے بزرگ سے ملنے کا اتفاق ہوا انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ حق سے یگانگی کی خاطر سب سے بیگانہ ہو جانا چاہیے رات کو عالم غیب سے لذیذ کھانا ملا رات گزار کر صبح کو جو دیکھا تو وہ بزرگ غائب و لا پتا تھے بغداد سے بخارہ پہنچ کر شیخ شعوف سیف الدین بازخی فردوسیہ کے یہاں قیام پذیر کیا دیکھتے ہی میرے متعلق فرمایا کہ مشائخ روزگار سے ہوگا تمام جہان میں اس کے مرید و فرزند ہوں گے پھر سیاہ گڑری مرحمت فرمائی ان کی دسترخان وسی تھا ایک شخص نے عرض کیا میرے پاس مال ہے اگر اس میں نقصان برابر ہو رہا ہے اور میں بیماریوں میں مبتلا ہوں جواب دیا کہ دولت کا نقصان زکاة نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے اور بیماری صحت کی علامت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام عام طور پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ علماء و صوفہا سفرنا میں لکھنے کے عادی نہیں تھے اگر جملہ مشاہدات و تجربات کلم بند کر لیے جاتے تو آج دنیا کا نقشہ اور ہوتا البتہ ان حضرات نے برس سبیل التذکرہ پند و نساہے کے سلسلے میں جسہ جسہ معلومات ہمیں پہنچائی ہیں ان صاحبان کے ملفوزات اور تذکروں کو ان کے سوان حیات کی مسلسل و مکمل تاریخ کسی نویت سے نہیں کہا جا سکتا حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی دستور کی تکلید کی کہا تو یہ جاتا ہے کہ ربہ سکون کی سیر فرمائی تھی روم مصر شام ترکستان کا سفر کیا تھا اور چین سے لے کر بہرہ روم تک کا چپا چپا دیکھا تھا لیکن تذکرہ میں جن مقامات بزرگان دین کا ذکر کیا گیا ہے وہ چند ہیں جس طرح دوسروں کو یکجہ کیا گیا ہے اور اپنے آپ کو دکھایا گیا ہے اسی کے حالات مختصر طور پر ملفوزات میں محفوظ ہیں مختصر معلومات کی یہ پونجی اہل نظر کی نگاہ میں سو خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے بے شک تاریخ کو مد نظر رکھ کر برہ ناقیہ سے بہترین سفرنامہ اسی سے تیار کیا جا سکتا ہے اور اس زمانہ کی تہذیب کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے وہ بلا ترتیب حسب زیل ہیں اس زمانہ میں ہندوستان سے بغداد جانے کا راستہ براستہ بخارہ ہوا کرتا تھا شیخ الشعوخ حضرت شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں حاضری دی جب آپ بغداد پہنچے تو آپ نے حضرت شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں حاضری دی اور کچھ عرصہ ان کے ہاں قیام کیا شیخ نے اپنی کتاب عوارف المعارف کا کچھ حصہ خود پڑھایا اور اس کے مطالب ذہن نشین کیے شیخ کی خانکاہ میں فتوحات کی کسرت تھی وہ سب روز کی روز صرف کر دی جاتی تھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر دولت جمع کی جائے تو لوگ کہیں گے کہ درویش مالدار ہے حالانکہ درویش کے معنی خود فروشی کے ہیں ایک مرتبہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس پر ذکر کا دروازہ کھول دیا کرتا ہے اور حیرت و دہشت کے تمام مقامات میں جگہ دیتا ہے عظمت و بزرگی کا یہ مقام ہے اس مقام پہ پہ پہنچ کر بندہ اللہ کی حفظ و حمایت میں آ جاتا ہے شیخ جلال الدین تبریزی نے اپنے مرشد کی وفات کے بعد حضرت شیخ و شوق کی بے پناہ خدمت کی تھی بغداد میں سر پر چولہ رکھے جا رہے تھے اس پر پانی گرم کرنے کی دیکھچی رکھی تھی لوگوں نے دریافت کیا تو بتایا حج کو جا رہے ہیں اسی طرح شیخ و شوق کی پچیس سال خدمت کی اس خدمت سے فارغ ہو کر شیخ تبریزی تنہا ملتان آئے اور حضرت بابا صاحب کو انار دیا تھا ایک مرتبہ شیخ جلال الدین تبریزی شیخ بہاود دین سہروردی شیخ احد الدین کرمانی اور شیخ برہان الدین سوستانی شیخ و شوق کی خدمت میں حضر تھے اتنے میں شیخ بہاود دین سہروردی کے فرزند نے شیخ و شوق سے خرقہ کی درخواست کی فرمایا آج معاف کرو کل آنا دوسرے دن حاضر ہوئے حضرت نے فرمایا رات خرقہ پوش کا حشر تم نے خواب میں نہیں دیکھ لیا کہ پیر و مرید کو فرشتے دو زخمے لیے جا رہے تھے اس لیے کہ وہ خرقہ کے نام سے دنیا کمائے کرتے تھے پھر ارشاد کیا کہ جب تک انسان دنیاوی علائش سے صاف نہ ہو اسے خرقہ دینا چاہیے اور نہ اسے پہنانا چاہیے ایک مرتبہ بغداد کے سفر میں مسجد کنیف میں حضرت شیخ احد الدین کرمانی کے پاس متعدد عزیز حاضر تھے مسئلہ درپیشتہ کے لوگوں کی شکل و صورت طبیعت عوضہ اور اتوار مختلف کیوں ہوتے ہیں حضرت کرمانی نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس نے حضور صلی اللہ سے اسی قسم کا سوال کیا تھا تو جواب محرمت فرمایا تھا کہ حق سبحانہ نے آدم علیہ السلام کے مختلف آزام مختلف زمینوں کی مٹی سے بنائے تھے اسی واسطے ان کے فرزندوں میں فرق و اختلاف ہے بغداد کے باہر ایک غار ہے ایک سوکھے ساکھے درویش کو دیکھا ان کی حالت کے متعلق دل میں فکر ہوئی تو انہوں نے خود بخود کہا کہ چالیس برس سے اسی گار میں گھاس پھوس پر گزارا ہے اور ذکرِ الہی میں میں ہوں ذکرِ الہی سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے نمبر دو سیوستان شیخ اہد الدین کرمانی کی خدمت میں حاضری دی حضرت بابا فرید الدین مسدود گن شکر ان کے بغل گیر ہونے کے بعد فرمایا ہے سعادت کہ تم ہمارے پاس آئے چند اور درویش بیٹھے ہوئے تھے ان کی فرمائش پر ہر صاحب نے اپنی اپنی کرامت دکھائی سب سے پہلے خود کرمانی صاحب نے اپنی کرامت دکھانے کے طور پر کہا یہاں کہا کہ مجھے پریشان کیا کرتا ہے آج وہ چوگان بازی کے لئے گیا ہے اللہ ہی اسے صحیح سلامت واپس لائے ابھی یہ بات ختم نہ ہوئی کسی نے خبر سنائی وہ گھوڑے سے گر کر مر گیا اب مجھے حکم دیا گیا میں نے ارز کیا کہ سب صاحبان اپنی آنکھیں بند کریں آنکھ بند کرتے ہی ہم سب خانہ کعبہ میں تھے آنکھیں کھولنے پر ہم سب اپنی جگہ پر موجود تھے بکیہ درویشو نے اپنے کمال کا یوں اظہار کیا کہ اپنے اپنے خرکے اپنے اوپر ڈال لئے بعد میں دیکھا تو وہ سب غائب تھے خالی خرکے پڑے رہ گئے ایک دن حضرت سیوستانی کی خدمت میں جانے کا اتفاق ہوا ایک شخص کو آتا دیکھ کر فرمایا حاجت مند آ رہا ہے اسے نے حاضر ہو کر اولاد کی دعا چاہیی چنانچہ کہا پھر فضل الہی سے اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اس لڑکے کو سجادہ دیا گیا اور اس نے ستر حج کیے اس جگہ ایک اور بزرگ کی خدمت میں جانا ہوا وہ کسرت ذکر کی وجہ سے عالم سکر میں تھے ہوش میں آ کر بتایا کہ اس شغل سے سعادت عبدی حاصل ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتان میں حضرت بابا صاحب بخارہ سے ملتان آئے اور حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی سے ملقات ہوئی حضرت ذکریہ نے دریافت کیا کہ کہاں تک ترقی کر لی جواب دیا کہ اگر آپ کی کرسی کو اشارہ کر دوں تو ماں آپ کے ہوا میں اڑنے لگے یہ کہنا تھا کرسی نے بلند ہونا شروع کر دیا تو حضرت ذکریہ ہاتھ سے دبا کر اسے نیچے لائے اور فرمایا مولانا فرید خوب ترقی کی ہے سیاحت کے سلسلہ میں کسی تذکرہ نگار نے دو واقعات کا ذکر سراحت کے ساتھ نہیں کیا یہ یقینی ہے کہ ہرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے اور حاجی کہلانے لگے تھے مگر خدا جانے اس کی عام طور پر کیوں روایت نہیں کی گئی دوسرے یہ کہ ملتان پہنچ کر والدہ صاحبہ کے خدمت میں حاضرے ضرور ہوئے تھے اس حاضری کے کم و قیف کا نقشہ تصور میں جمعا جا سکتا ہے پہنچتے ہی قدموں پر گرے والدہ صاحبہ نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا ترفین کی طرف خوشی نے گریہ کی صورت اختیار کر لی آخر کار تکان اور نقاحت لائزہ کر کے والدہ صاحبہ نے تسلی دی کہ سفر نمونہ سکر ہوتا ہے اس لئے مشکت و کمزوری ناقابل توجہ ہیں پھر باطنی جائزہ لے کر فرمایا سفر وسیلہ زفر بھی ہوا کرتا ہے بیٹا الحمدللہ تمہیں زفر و نصرت نصیب ہوئی ہے جواب میں خاک سارو عجز کے ساتھ والدہ صاحبہ کی شفقتوں کا اعتراف کیا حال پوچھا جب کچھ عرصہ کیام کر لیا تو والدہ صاحبہ نے فرمایا اب خدمت شیخ میں جانے کی اہلیت پیدا ہو گئی ہے لہذا تمہیں جانا چاہیے یہ حکم پا کر خوشی سے اچھل پڑے قدموں پر سر رکھ دیا دستور یہ ہے کہ نام مرحستیوں کے نصب کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس میں شک نہیں کہ خون کی تاثیر وراثت میں پہنچتی ہے نجابت و شرافت سے انکار ممکن نہیں آلہ ذرفی آلہ فہمی کی دلیل ہوا کرتی ہے مگر نصب محض ذات و صفت اور امتیازی شناخت ہے اسلامی میار اپنی جامعیت وسیعت کے لحاظ سے قومیت وطنیت رنگ اور کلچر پر ہر طرح سے حاوی ہے قید زمان و مکان سے بے نیاز ہے اس لئے تمام جہان میں سب سے زیادہ وحدیت اور اتحاد کا حامی اور مدعی ہے نصب سے زیادہ معاخضہ کو حاصل ہے حجرت کے بعد مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ یا خوت قیم کیا تھا وہ نصب سے زیادہ مضبوط ثابت ہوا اس رشتہ میں آقا و غلام کی قید نہیں تھی حد یہ ہے کہ مساوات کی خاطر آزادہ آزاد اشراف اور پابند غلاموں میں شادی بیعا کے رسم بھی جاری ہو گئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معلوم نہیں والدہ صاحبہ نے ہدایت فرمائی تھی یا پیر روشن زمیر نے روحانی اشارہ کیا تھا یا ذاتی تقاضہ قلب تھا کہ حضرت فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ علیہ نے اچھ پہنچ کر مسجد حاج میں چلہ ماکوس کیا درخت میں رسی باندھ کر شام سے کوئے میں لٹک جاتے تھے اور صبح کو مسجد کے معزن رشید الدین مینائی رسی کھینچ کر انہیں نکال لیا کرتے تھے جب چالیس دن پورے ہو گئے تو باوجود نکاحت کے دیلی کی رالی مشہور ہے کہ خاجہ یوسف چشتی سلات ماکوس کے عادی تھے اور سلطان المشایخ نے شیخ ابو سعید ابو الخیر سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے غار حرام نماز ماکوس ادا فرمائی تھی سلات ماکوس کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ دیلوی لکھتے ہیں کہ چشتیاں کے ہاں ایک نماز ہے جس کو سلات ماکوس کہتے ہیں ہم نے سنت مصطفیہ اور اکوال نقحہ سے اس کی کوئی اصل نہیں پائی ہے جس کی بنا پر ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے لہذا ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا واللہ عالم غالباً یہ اضافہ اب بعد ہے ورنہ فوائد الفوائد میں ایسی غیر مستند بات نہیں کی جانی چاہیئے تھی ہر اچھی بات مومن کا گمشدہ مال ہے چالیس دن کی سلات ماکوس کی روایت ہے مگر عام صورت سے شورت پائی ہے کہ بابا صاحب حضرت فرید الدین مسعود گنشکر نے بارہ برس سلات ماکوس ادا فرمائی ممکن ہے کہ سلات ماکوس سے مراد وہی اصول ہو جو چشتیوں کی خصوصیت ہے جس کی تلقین بابا فرید الدین مسعود گنشکر نے اپنے ہر مرید سے فرمائی ہے کہ جو دل چاہے اس کے خلاف عمل کیا جائے بارحل مدن جو کچھ بھی ہو بگر سلات ماکوس کو جوگیوں کوئی شین آسین نہیں سمجھا جا سکتا رمضان کی دوسری تاریخ تھی اسی روز شہید محبت خاجہ بختیار کاکی اوشی کی محفل میں قاضی حمید الدین ناغوری سہروردی مولانا شمس الدین ترک مولانا کرمانی بدر الدین غزنوی رحمت اللہ موجود تھے اور ذکر یہ تھا کہ شیخ میں اس قدر دل کی قوت اور ضمیر کی صحبت ہونا چاہیے کہ جس کو مرید کرے اس کے سینے کی زنگار اپنی قوت بازنی سے صاف کر کے سقیل کر دے اور راز حائے فطرت سے آگاہ ہو جائے اسی دن اسی وقت حضرت فرید امید بہن کے ساتھ بھرے ہوئے دربار میں حاضر ہوئے داخل ہوتے ہی شوق و شعور اور علم نے ساتھ چھوڑ دیا جدائی کی مدت مدید ایک دیوار کھڑی کر دی نہ یہ کچھ کہہ سکے اور انہوں نے کوئی روخ دیا مولانا شمس الدین ترک نے آداب مجلس کے مطابق بیٹھ جانے کا بھی اشارہ کیا مگر خبر ناباشد کھڑے کے کھڑے رہے بدحواسی سراسیمگی کی وجہ سے وہ تیع نہ کر سکے کہ تعریف کی کیا صورت نکال لی جائے مسجد ملتان میں توجہ فرمائی کی یاد دیلائی اننافع پڑھنے کا حوالہ دیں یا تکمیل تعمیل کے بعد حاضر ہونے کی ہدایت کا ذکر کریں اور پھر کیا انہیں معلوم کہ خیال ہو بھی یا نہ ہو حیرانی اور پریشانی کی اس حالت میں کانون نے سنا مولانا فرید سب کام ختم کر کے آئے ہو سننا تھا کہ سر بش سجود ہو گئے قدم لیتے ہی ایسا محسوس ہوا نہ ہجاب رہا نہ معائی رہی درمیانی دیوار ہٹ گئی مفارقت کا تصور جاتا رہا حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی اوش رحمت اللہ نے فرمایا مردان خدا ایسے ہی مدارج طے کرتے ہیں مگر یہ سعادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی یہ صدق و خلوص ہی کے ذریعے مقام قرب میں رسائی ہوتی ہے معنی یہ ہوئے کہ صحیح ناتمام ہی فضل الہی سے ہوا کرتی ہے یہ کہہ کر چہار ترکی مرحمت فرمائی اور بہد لطف فرمایا شیخ الاسلام نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے اس سے پہلے بیعت رضوان کی تفصیل بیان دی تھی کہ ہدائبیہ کے موقع پر حضرت عثمان کو کفار سے گفتگو کرنے بھیجا گیا تھا مسجد میں جوش پیدا ہوا نبی کریم نے کفار سے لڑنے کے لیے جملہ صحابہ سے بیعت لی پھر حضرت عثمان غنی کی طرف سے یوں بیعت لی کہ اپنے ایک ہاتھ کو ان کا ہاتھ فرض کیا اور اپنا دوسرا ہاتھ دست مبارک اس پر رکھا غرض اس مثال سے سمجھا کہ تجدید بیعت کی اسی دن سے بنیاد پڑی اب حاضرین جلسہ کے سامنے حضرت فرید الدین مسعود گنشکر کو تجدید بیعت سے مشرف فرمایا گیا سوال یہ ہوتا ہے تجدید بیعت کی ضرورت کیوں پیش ہی کون سی کلتی ہو گئی تھی مدت فراغ میں بظاہر دوری معلوم ہوتی تھی مگر روحانی صورت سے معیت رہتی ہے اب اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس کے رتبہ ہے سو ان کو مشکل ہے آن واحد کے لئے وحشت میں ہی صحیح مگر یہ خطرہ کیوں کرایا کیوں خیال ہوا پس اسی خطرے کی وجہ سے تجدید بیعت کی ضرورت پیش ہوئی اس خطرے میں احانت کی صورت نکل سکتی ہے راہ سکول سلوک میں خطرات پر بھی گریفت کی جاتی ہے چنانچہ شخیاب فرمایا مرید کو موجود گنج بھی ہے اس کی دو تین وجہیں بیان کی گئی ہیں صحیح وجہ یہ ہو سکتی ہے مگر مستند یہ ہے کہ اسی موقع پر غزنی دروازے کے قریب ایک برج میں حیر روزے کا حکم دیا گیا تھا سیاحت و مجاہدات کے بعد ابھی حال ہی میں چلہ معقوس کیا ان کے جسم کی حیثیت منجمت خیال سے زیادہ نہیں تھی تکمیل کی گئی تیسرے روز افطار کے لئے کچھ نہ تھا ایک شرابی نے کھانا لاکر پیش کیا اسی سے افطار کیا مگر میدے نے رضا قبول کرنے سے انکار کر دیا صبح کو جب حضرت شیخ کو ماجرہ بیان کیا فرما وہ کھانا خماری تھا اچھا ہوا خارش ہو اب ضرورت ہے کہ تیہ کا ایک روزہ اور رکھو غیب سے جو میسر ہے افطار کرو روزہ اور تیہ کا روزہ اور پھر تیہ کے روزے پر تیہ کا روزہ اس کیفیت کا تصور مشکل ہے مگر تعمیل کرنا تھی تیسرے روز افطار کا وقت آیا مگر غیب سے کچھ نہ آیا رات گزرے شدت سنگی سے مجبور ہو کر زمین پر ہاتھ مارا چند سنگریزے ہاتھ میں چپک گئے اتیا غیب سبج کر موں میں ڈال لیا مگر وہ شیری تھے خطرہ ہوا پھر کوئی فریب نہ ہو فوراں اگل دیے جب تین مرتبہ یہی واقعہ پیش آیا ہر مرتبہ شکر محسوس ہوئے تو سمجھا کہ یہی توفہ غیب ہے غیب کی پیشین گوئی کر دی گئی تھی توفہ غیب ملا بھی لیکن زمین پر ہاتھ مارنا حصول کا ذریعہ تھا یہ استراری صحیح تھی اس کو اختیاری جد و جہد نہیں کہا جا سکتا اختیاری جد و جہد پر اعتماد نہیں رکھنا چاہیے بلکہ الاسباب پر نظر رکھنا چاہیے کیونکہ محنت و کوشش کا نتیجہ اپنے اختیارات سے بہر ہے علم کی بیراروی اسی کو کہا جاتا ہے کہ اہل فلسفہ نے اکل و دماغ کو منتشر کرنے کے لئے جبر و اختیار کی بحث ایجاد کی اور صدیہ گزر جانے کے بعد بھی اس بے نتیجہ بحث سے سکون حاصل نہ ہوا نظام مملکت کے قیام و استحقام کے لئے منتظم جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کے حسن تدبیر مسلحت اور ضرورت کی دلیل ہے ایک گاؤں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھی اللہ پاک نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا ایسی نعمتیں جن نعمتوں کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتے ہیں مگر وہاں پر کچھ مسلمان تھے اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہاں بے بہا پیسے تھے کسی کو پیسوں کی کمی نہیں تھی وہاں کے سردار کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کو سردار بے پناہ پیار کرتا تھا اس سردار کی بیٹی بے پناہ مغرور ظالم گھمنڈی تھی وہاں پر غریب لوگ صرف مسلمان ہی تھے تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے لیکن مسلمانوں کی مدد کرنے والا وہاں پر کوئی نہ تھا وہاں پر انہیں کوئی دیکھنے والا نہ تھا سردار کی بیٹی کو کالے جادو میں خوب مہارت حاصل تھی اور وہ جادو کی وجہ سے وہاں پر رہنے والے غریبوں پر بہت ظلم کیا کرتی تھی تمام مسلمان اس سے بے حد پریشان تھے اور وہ لوگوں کو غلام بناتی اور مزدور بناتی تھی اگر ان میں کوئی اس کی بات نہ مانتا تو اس کو قیدی بنا کر اپنے اشاروں پر نجایا کرتی تھی اس بستی میں چونکہ اکہ دکہ مسلمان تھے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں تھا جب وہ سردار کی بیٹی کے ظلم حد سے بڑھ گئے تو مسلمانوں میں سے ایک بڑے شخص نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی اے اللہ ہمارے چند نسلیں جو یہاں پر بچی ہوئی ہیں ان نسلوں کو بچا لے یہ سردار کی بیٹی جس نے ہمارا جینا دشوار کر رکھا ہے یہاں کوئی بھی انسان ہمارا حال نہیں پوچھتا اور نہ ہی ہمارے پاس مال و دولت ہے اور نہ ہی ہمارے پاس جسمانی طاقت بچی ہے یا اللہ ہمارے لئے کوئی ایسا بندہ بیج جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادو گرنی یعنی سردار کی بیٹی کو بھی ہرا سکے اللہ رب العزت نے اس بوڑے کی دعا کو قبول فرما اور یوں اس جگہ پر ایک اللہ والے کو بھیج دیا اور وہ اللہ والے ایسے ہی بستی میں داخل نہیں ہوئے بلکہ ایک دن کچھ عجیب واقعہ ہوا ان کافروں کا سردار جنگل میں سیر سپاٹے کرتے ہوئے نکلا تھا بڑی شان سے چلتا ہوا وہ سفر کر رہا تھا اچانک ایک زہریلہ سام اس کے سامنے آیا اس زہریلہ سام نے بادشاہ کو ڈس لیا اور وہ بہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے جب اپنے سردار کو یوں تڑپتا ہوا دیکھا اور سردار کی غیر حالت دیکھی تو جسے ایک زہریلہ سام نے کاٹ لیا ہے تو وہ فوراں اسے اٹھا کر گھر لے آئے تاکہ اسے بچانے کے لئے کچھ کیا جا سکے اس لڑکی نے اپنے باپ کی جب یہ حالت دیکھی تو اپنے آس پاس کے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا لیکن عجیب بات یہ تھی کہ لاکھ کوشش کے باوجود زہر نکالنے میں سارے ناکام ہو رہے تھے اور زہر تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں پھیلتا چلا جا رہا تھا لیکن اسی وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی ایک اللہ والے آئے ان اللہ پاک نے اس مقصد کے تحت وہاں بھیجا تھا اس اللہ کے ولی نے سردار کے گھر پر پہنچ کر دروازے کو کھٹ کھٹ آیا نوکر نے پوچھا کون ہو کس سے ملنا ہے اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ یہاں کہ سردار کو سامپ نے ڈس لیا ہے تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو ہم نے تمہیں آج تک یہاں نہیں دیکھا ہے اس نے کہا میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سامپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا نوکر نے کہا تم کون ہو اللہ والے نے کہا میں حکیم ہوں اور میں ان کے علاج کے غرص سے یہاں آیا ہوں وہ نوکر اللہ والے کی حالت دیکھ کر ہسنے لگے کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور دیکھنے سے بہت غریب معلوم ہوتے تھے وہ نوکر کہنے لگے کہ اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے ارے یہاں تو اس کے پاس بڑے بڑے حکیم بلائے گئے ہیں ہمارے سردار کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور وہ تم جیسے غریب سے بھلا کیوں علاج کروائیں گے درویش نے کہا اگر تم چاہتے ہو تمہارے سردار کی جان بچ جائے پھر مجھے اندر جانے دو غلام کہنے لگا ٹھیک ہے ہم اندر جا کر اجازت لے کر آتے ہیں نوکر اندر گئے سردار کی بیٹی سے کہا ایک غریب آیا ہے کپڑوں سے فقیر معلوم ہوتا ہے لیکن کہتا ہے میں سردار کا علاج کر سکتا ہوں اور میں سردار کا علاج کروں گا جو زہر تیزی کے ساتھ جسم میں پھیل رہا ہے میں اس کو باہر نکال پھینک کروں گا اس کی بیٹی کہنے لگی ٹھیک ہے بلالو جب وہ اللہ والے اس کے گھر کے اندر گئے تو دیکھا سردار تڑپ رہا تھا ٹانک کو بار پر پھٹک رہا تھا اللہ والے نے اس کے پیر کی طرف دیکھا جہاں سامپ نے اس کو کٹا تھا اسی جگہ اللہ والے نے تھوک دیا فوراں وہاں سے بھاگ گئے اس کے سارے سپائی اس کی بیٹی دیکھ کر حیران رہے گئے کہ یہ بھلا کون سا دیوانہ ہے کمرے میں آیا علاج کی بجائے اسی جگہ پر تھوک دیا جہاں صرف کٹا تھا اور بھاگ بھی گیا اس کو کوئی گریفتار نہیں کر سکا سردار کی بیٹی غصے میں پل ملاو ٹھیک ہے اس نے جو گستاخی کی ہے اس کی کوئی بات نہیں تھوک کو میں صاف کروا دوں گی مگر اس کو تو میں ابھی گریفتار کرواتی ہوں اور اس نے اپنے سردار کے ایک نوکر سے کہا کہ اس تھوک کو صاف کرو اس نوکر نے تھوک کو صاف کرنے کی بجائے اس کو اچھی طرح سے ٹانگ پر مل دیا لڑکی نے کہا کیا کر رہے ہو اس فقیر نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا اب اس تھوک کو تم مل رہے ہو حکیم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سردار کے بیٹے کو روک دیا جیسے اس تھوک سردار کی ٹانگ پر ملا گیا فوراً سارا زہر ختم ہو گیا جو ٹانگ کٹنے کے قابل تھی وہ ٹانگ ٹھیک ہو چکی تھی جو سے سپاہی تلاش کرتے کرتے جنگل میں داخل ہوئے وہاں ایک دراخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا وہ غور سے اس کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں یہ نہ جانے کی اس کو سجدہ کر رہے ہیں خیر عبادت کے بفوراً بعد اللہ حوالے کو پکڑ لیا گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا وہ کہنے لگا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں سب سے پہلے تو میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑی بد تمیزی کی لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں ہم گناہگاروں کی وجہ سے آپ جیسے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کپڑے اور عربی گھوڑا قبول کیجئے اللہ والوں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا یہ گھوڑا یہ لباس بہت قیمتی ہے مگر یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لئے گھاس کٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا سردار نے کہا فکر نہ کریں گھوڑے کے ساتھ ہم آپ کو نوکر بھی دیں گے اللہ والے نے کہا کہ اتنی مال و دولت اور نوکروں کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا گاؤں کا سردار بولا حضور آپ کی یہ بات سن کر میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے حاضر ہے بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی گا میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے جہاں تک ہمارے معمولات ہیں ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں اور آپ جس کے آگے سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ ہے یعنی آپ مسلمان ہیں اس لئے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں اللہ والے نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں آپ نے مجھے یہ بھی دعا دی کہ میری اولاد یں ہوں اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے گی مجھے ایک بات بتائیں اگر ان بچوں میں سے کسی اپنا گھوڑا اپنی دولت اپنی بیٹی ہر چیز اپنے پاس رکھ لو میں خوش ہوں میں مسلمان ہوں میں ٹھیک ہوں اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنا محلہ چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا جس طرح آپ نے مجھے نوازا ہے میں اسی رب کے دین کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا صرف چند پیسوں کے خاطر میں ہر دن پیسہ نہیں کر سکتا اور اپنی درویشی میں میں بہت خوش ہوں اللہ نے مجھے جس مقصد کے لئے بھیجا تھا وہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا گاؤں مال دے کر تمہیں عزم آیا اور تمہیں پرکھا لیکن تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تمہیں اس بات کا ڈر نہیں کیا تم نہیں جانتے ہم کتنے طاقتور ہیں اور میری بیٹی اپنے عمل میں اتنی مائر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے ابھی جنگلی جانور بنا سکتی ہے اللہ والے نے کہا کہ اس نے جنگلی جانور کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا یہ مجھے جانور بنا کر تو دکھائے اس سے پہلے کہ گاؤں کا سردار اپنی بیٹی سے کچھ کہتا کہ اس پر وار کرو اللہ والے نے جادو گرنی پر ایسی پھونک ماری کہ وہ اسی وقت ایک بہت بڑی چھپکلی بن گئی وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان کھڑے تھے ان سب میں سب سے زیادہ اونچہ اس کا قد تھا وہ چھپکلی رہا تھا اس کا چہرہ جل کر کالا ہو چکا تھا وہ مرنے والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا قدموں میں آ کر گر پڑا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا حضور اس گستاخی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں آپ مجھے معاف کر دو میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا تھا آپ کو آپ کا مذہب سے ہٹانا چاہا تھا اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے تو میں سچ کہتا ہوں یہاں پر جتنے لوگ ہیں ہم پوری کی پوری بستی مسلمان ہو جائیں گے اللہ والے نے کہا ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہے بلکہ تم لوگ مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو وہ ختم کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں ہمارے دین میں جبر اور ظلم نہیں اگر تمہارے بیٹی سے انسان بن کر صدر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور دعا کروں گا سردار کہنے لگا کہ ہاں ہاں یہ کوئی بھی جادو ٹونا اور مسلمانوں کو تنگ نہیں کرے گی اور نہ ہی کسی مسلمان پر یہ ظلم اور جبر کرے گی بس آپ اسے دوبارہ سے انسان بڑا دے اللہ والا نے چھپکلی پر دوبارہ سے پھونک ماری تو پھر سے انسان بن گئی اور اللہ والے کے قدموں سے وہ لپٹ گئی کہنے لگی مجھے معاف کر دیجئے مجھے معاف کر دیجئے میں نے آپ نے آپ کو بہت طاقتور سمجھا اس لڑکی کا آدھا چہرہ جل چکا تھا اور کالا ہو چکا تھا وہ کہنے لگی کہ آج اپنے باپ کے ساتھ میں آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے اس بستی پر کوئی بھی کافر کسی مسلمان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا زیادتی نہیں کرے گا ظلم اور جبر نہیں کرے گا بلکہ ہم سب یہاں مل جل کر رہیں گے اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے ہم سب مسلمان ہو جائیں گے اور پھر یوں اللہ والے کے ہاتھ ہوں پوری بستی کا سردار اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا اور سردار نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور پھر اس بستی میں ہمیشہ کے لیے امن و امان قائم ہو گیا سدیان گزر جانے کے بعد بھی اس بے نتیجہ بحث سے سکون حاصل نہ ہوا نظام مملکت کے قیام و استحقام کے لیے منتظمین جو بھی کرتا ہے اس کے حسن تدبیر مسلحت اور ضرورت کی دلیل ہے باغبان جانتا ہے کس پودے کو پانی اور خات سے اور کس پودے کو دوہن سے اکھار کر پھینکنا چاہیے باغبان کا ہر فعل باغ کی صحت اور رونک کے لیے ہوا کرتا ہے نہ کہ اپنی نفسانیت کے لیے لہذا استراش و خراش میں جبر کا اختیار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب ہاتھ مارنے کی بجائے تعمیل حکم کو اصل جد و جہد کہا جا سکتا ہے حجرے میں رہ کر عبادت اور ریاضت کا شغل تھا اور کہا جاتا ہے کہ بجائے روزانہ کے ہفتہ در ہفتہ میں ایک مرتبہ شیخ قطب الدین بختیار کا کی عوشی کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے بابا فرید الدین مسعود گن شکر کا معمول تھا کہ وہ ہفتہ میں ایک یا دو مرتبہ شیخ قطب الدین بختیار کاکی عوشی کی خدمت میں رہا کرتے تھے کشتین بعد حضرت سلطان الحند خاجہ بزرگ پہلی مرتبہ اجمیر سے دیلی تشریف لائے تاریخی دلائل سے تشریف آوری کا تعین 612 میں کیا گیا ہے زیارت قدم بوسی کے لیے سارا دیلی امٹ پڑا سلطان شمس الدین حاضر ہوئے لیکن بابا صاحب نہیں آئے ان کے متعلق جب دریافت کیا گیا تو بتایا گیا کہ چلہ معقوس میں ہے اس پر خاجہ کتب صاحب سے فرمایا تم واقعی بختیار ہو جو ایسے شہباز کو قبضہ میں لائے جس کا آشیانہ صدرت المنتحہ سے اوہر نہیں ایسے شخص پر تشدد کی ضرورت نہیں چلہ ختم کرا دینا چاہیے اس کے بعد دونوں حضرات اس حجرے میں گئے جملہ جلیل ان کا درہستیوں نے جو حاضر موجود تھے رفاقت کی خاجہ بزرگ اسی حجرے میں قبلہ رو کھڑے ہو گئے خاجہ کتب صاحب نے مطابعت کی اور بابا صاحب کو دربیان میں کھڑا کر دیر تک دعا فرمائی کہ خدا وانت فرید کو قبول فرما اہل گوش نے ندائے غیب سنی کے قبول کیا اس کے بعد انا عام و فیض روحانی نہ صرف حضرت خاجہ صاحب سے دلوایا بلکہ خود بھی اتا کیا ارشاد فرمایا فرید مسود گنشکر ایسا چراغ ہے جو ہمارے خانوادے کو روشن کرے گا وحید اثر ہوگا اس رسم اور اتیہ کو خلافت سے محصوف کیا گیا حضرت خاجہ کتب صاحب کی طرح دوران قیام دیلی میں حضرت خاجہ غریب نواز بھی فرید الدین مسود گنشکر کو بابا سے خطاب کیا کرتے تھے اس لئے حاصل کرتے ہیں خلافت و نیابت اس لئے دی جاتی ہے کہ خاندانی تعلیم فیض کل سلسلہ جاری ہے یہ ضروری نہیں کہ خلافت حیات شیخ میں ملے یا شیخ کی ریلت کے وقت حاصل ہو یا باد وصال انعیت ہو عام دستور یہی ہے کہ منزل طے کروانے کے بعد خلافت دی جاتی ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ خلافت پیش دے دی جائے اور منازل کی تکمیل بعد میں کرائی جائے بارہل یہ مرض الہی اور شیخ کی رائے پر منحصر ہے مجاہدات حصول خلافت کے بعد حضرت بابا صاحب نے دس برس دیلی میں مجاہدات کی بارہ ملوم نہیں لیکن شاغل کے متعلق جستہ جستہ جو علم حاصل ہے پیش کیا جاتا ہے ان کی زندگی کے اندازہ کیا جائے دینی میں چھے سو تیرہ میں قاضی حمید الدین ناغوری سہروردی نے حوز شمسی پر میری موجودگی میں شیخ شاہی موہ تاب بدیوانی کو خرقہ مرحمت فرماتے ہوئے شیخ محمود سے استصواب کیا انہوں نے جواب دیا جسے آپ پسند کرتے ہیں خرقہ دیتے ہیں اور وہی خرقہ کے لائق ہوتا ہے نور الدین غزنوی سہروردی دیلی کے شیخ الاسلام تھے سلطان شمس الدین ان کی بہت تعظیم کیا کرتا تھا وہ سلطان کو سختی سے جواب دے دیا کرتے تھے کسی بات پر حضرت نور الدین اور سلطان عارفین حضرت شیخ شاہی تاب بدیوانی سے کچھ اختلاف ہو گیا مسالحت کی کوئی صورت نہیں نکلتی تھی حضرت بابا فرید الدین صاحب غزنوی کو اپنی کملی میں چھپا کر سلطان عارفین بدیوانی کے پاس پہنچے اور مسافیہ کرتے وقت بجائے اپنے ہاتھوں کے غزنوی صاحب ان کے ہاتھوں میں دے دیئے اس لطیفہ کے بعد دونوں میں صلحہ ہو گئی تھی